مہنگائی کے دور میں اسلام آباد کے شہریوں کیلئے لگائے گا اتوار بزار بھی سہولت نہیں دے سکے ایک تو ہر چیز مہنگی اوپر سے میار بھی ناقص ہے مزید احوال بتا رہی ہے نمائن دا جینیوز مہوش کماس مہوش اپ ڈیٹ کی جو جب ملکل مہنگائی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں ری ری آئی روز جو ہے وہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے کم ہونے کی بجائی جو ہے وہ مہنگائی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جبکہ سبتمبر کے مہینے میں مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ چودہ فیصد جو ہے اضافہ ہوا ہے اور یہ ریکارڈ کی جو ہے وہ پھر چلا گیا ہے جبکہ پچھلے سال سبتمبر میں یہ مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ دو فیصد دی جبکہ دال چینی جو ہے اس کی قیمت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے گی کی قیمت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے لوگ کافی پریشان ہیں اس وقت میں موجود ہوں اتوار بازار میں یہاں پر ہمارے سے ایک دکاندار موجود ہے ان سے چانتے ہیں کہ کون کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ ضروری ہے اور ان میں سے کتنا اضافہ ہوا ہے جی جی ان میں تین چار ایسی چیزیں ہیں جس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ ایک تو بینگن ہے دوسرا عربی ہے اور قدو ہے جس میں قدو کی قیمت جو تیسر پی ہوتی تھی آج کا جو ریٹ ہے وہ اسی ریٹ ہے عربی کی قیمت جو چھپان ریٹ تھی وہ آج پچاسی رپے کلو ہے اسی طرح بینگن ہے جو ففٹی سکس پہ پہنچ گیا ہے تو یہ جو منڈی سے یہ چیزیں ملنی رہی جس کی یہ وجہ ہے وہاں سے اگر ملیں گی تو ان کی قیمتیں کام ہوں گی اگر نہیں ملیں گی تو اضافہ ہوگا اچھے لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ مطلب ان کا کیا رادیعمل ہوتا ہے آپ چیزیں مہنگی بیج رہے ہیں تو ان کو کیا درپیش ہے ان کو یہ درپیش مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چیز اتنے کی ہے تو اتنے کی ہوگی ہے تو جو گورنمنٹ کے سی ڈی اے کے ریٹ مقرر کیے ہوتے ہیں وہ اس ریٹ پہ ہم بیجتے ہیں تو ان کی وجہ یہ ہی ہے جب آپ کو چیزیں ایک کام ملے گی جب ملے گی تو زیادہ قیمت میں ملے گی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صرف شہری نہیں خریدار والے بھی نہیں بلکہ بیجنے والے بھی کافی پریشان ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں جو ہے آ نہیں رہی اس لیے ہماری قیمتوں میں ہم نے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے